موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے شہریار احمد سے خبریں سنیئے موسیقی اہم خبروں کا خلاصہ موسیقی وزیراعظم نے تمام وفاقی محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ زلزلہ متاثرین کو امداد کی فراہمی کیلئے بلوچستان کی حکومت کے ساتھ مکمل تعبون کریں موسیقی بلوچستان کے زلزلے سے متاثر علاقوں میں بچاؤ اور امداد کی کاروائیاں جاری ہیں جبکہ پاک فوج کی ٹیم میں ہر نائی پہنچ گئی ہیں موسیقی سرد نے کہا ہے کہ پینڈورا پیپرز میں نامدد افراد سے غیر قانونی منتقلیوں اور ذرائع آمدن کے بارے میں تحقیقات کی جانی چاہیے موسیقی اطلاعات و نشیات کے وزیر مملکت نے کہا ہے کہ نیب آرڈیننس کا مقصد ادارے کو مضبوط اور زیادہ موثر بنانا ہے موسیقی ریویل اول کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج شام اسلام آباد میں ہو رہا ہے موسیقی لاہور میں قومی ٹی ٹوئنڈی کپ میں سینٹر پنجاب نے صدر پنجاب کے خلاف ٹوچ جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے موسیقی اور اب ان خبروں کی تفصیل موسیقی وزیراعظم انان خان نے تمام وفاقی محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ زلزلہ متاثرین کو امداد کی فراہمی کے لیے بلوچستان کی حکومت کے ساتھ حکمل تعاون کریں ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت مشکل کی اس گھڑی میں بلوچستان کی حکومت کو تمام ممکنہ امداد فراہم کرے گی وزیراعظم نے زلزلے میں قیمتی جانوں کے زیان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار بھی کیا اور زکنوں کو علاج مالجک کی بہترین صورتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی ادھر وزیراعظم کو زلزلے سے ہونے والے نقصان اور زلزلے سے متاثرہ علاقوں کی موجودہ صورتحات سے متعلق افدائی رپورٹ موصول ہو گئی ہے ادھر وزیراعظم امران خان نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے ہرنائی کے زلزلہ متاثرین کی ہنگامی بنیادوں پر فوری امداد کے احکامات جاری کیے ہیں وزیراعظم نے بروقت ازالے کے لیے نقصان کا فوری طور پر جائزہ لینے پر بھی زور دیا امران خان نے زلزلے میں جانباق ہونے والوں کے اہل خانہ سے تازیت بھی کی پاک فوج کے جوان امداد اور بحالی کی کوششوں میں مدد کے لیے زلزلے سے متاثرہ علاقے ہرنائی پہنچ گئے ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات اعمہ کے مطابق زلزلے سے متاثرہ آبادی کے لیے ضروری غضائی اشیاء اور خیمیں بھیج دیے گئے ہیں فوج کے ڈاکٹر طبعی عملہ ضروری عدیات کی فرامی میں سیور انظامیہ کی مدد کر رہا ہے پاک فوج کے ہیلیکاپٹروں کے لیے نو شدید زخمیوں کو کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے فرنٹیئر کور بلوچستان کے انسپیکٹر جنرل بھی نقصانات کا جائزہ لینے کیلئے ہرنائی پہنچ گئے ہیں شمالی بلوچستان میں آج الہ صبح آنے والے زلزلے میں کم از کم بیس سفرہ جانبھاک اور تین سو سے زائد زخمی ہو گئے ہیں زلزلے کی شیرت پانچ آشاریہ نو ریکارڈ کی گئی زلزلے کا مرکز ہرنائی کے قریب زیر زمین پندرہ کلومیٹر گہرائی میں تھا صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پینڈورا پیپرز میں نامزد سات سو افراد سے غیر قانونی منتقلیوں اور ذرائع آمدن کے بارے میں تفتیش کی جانی چاہیے آج اپنی ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ لوٹی کی دولت ضرور واپس لائی جائے مغرب کی طرف سے ٹیکچوروں کو تحفظ دیے جانے کے حوالے سے شدید خچات کا اظہار کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ پاکستان اپنی دولت باہر جانے سے روکنے کے لئے اپنا نظام درست کر رہا ہے ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ اس حوالے سے فائننشل ایکشن ٹاسک فورس نے بھی تعاون کیا تہام انہوں نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ دنیا کی دولت سمیٹنے والے لمبے عرصے سے غریبوں کی قیمت پر امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں اطلاعات و نشیات کے وزیر ممولکت فروخ حبیب نے کہا ہے کہ نیب آرڈیننس کا مقصد نیب کو مضبوط اور زیادہ موثر بنانا ہے اسلامباد میں آج قانون انصاف کی پارلیمانی سیکرٹری ملکہ علی بخاری کے ساتھ حسافیوں سے گفتو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر عطب عمران خان ملک سے بدعوانی کے خاتمے کے لئے پورزم ہیں انہوں نے کہا کہ احتضاب جمہوریت کا لازمی جزو ہے وزیر ممولکت نے نیب آرڈیننس پر بلا جواز تنقید کرنے پر حضب اقتلاف کو آرے ہاتھ ہو لیا انہوں نے کہا کہ حضب اقتلاف کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اپنے مفادات کا تحفظ کیا جائے اور بدعوانی کے مقدمات سے چھٹکا رہا حاصل کیا جائے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج شام اسلامباد میں ہوگا جس میں ربی الاول کا چاند نظر آنے یا نانظر آنے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کمیٹی کے چیئرمین بولانا سید عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے کرونا وائرس کی ویکسین کے سرٹیفیکیٹ قبول کرنے میں امتیازی رویہ اختیار کرنے پر اپنی تشفیش ظاہر کی ہے آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپ میں ویکسین لگوانے کے جاری سرٹیفیکیٹ کے بڑے پیمانے پر شاہد موجود ہیں اسد عمر نے کہا کہ عالمی ادارے سہت نے چین کی ویکسین کی منظوری دی ہے سہت کے معاملے خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ دہی مراکز سہت پر سہولیات کی فرامی بہتر بنانے کے لیے گرننگ بورڈ قائم کیا جائے گا آج اسلامباد میں ایک مرکز سہت کے دورے کے موقع پر صافیوں سے گفتو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مراکز سہت پر بہتر سہولیات کی فرامی سے ہسپتالوں میں بوچھ کم کرنے میں مدد ملے گی معامل خصوصی نے کہا کہ دہی مراکز سہت پر ویکسینیشن کی سہولت بھی دستیاب ہے خیبر پکھونخوا میں ویکسین نہ لگوانے والوں کے خلاف کارروائی جاری ہے پشاور میں نیشنل ڈیٹا بیس ریگولیٹی آتھارٹی کے دفاتح بس ریبیٹ ٹرانزٹ اور دوسرے بس اڈوں پر کرونا وائرس کی ویکسین لگوانے کے سیڈیفکیٹس کو لادمی قرار دیا گیا ہے صوبائی دارل حکومت کے مختلف حصوں میں محکمہ سہت کی ٹیموں نے موقع پر بڑی تعداد میں لوگوں کو ویکسین لگائی اسی طرح عملی کو ویکسین نہ لگوانے پر ایپٹ آباد میں متعدد دکانیں اور خریداری مراکز بند کر دیے گئے ہیں ڈیر ایس مل خان، ٹانک، بننوں، سوات، مردان نوشہرہ اور صوبے کے دوسرے حصوں میں بھی کرونا وائرس سے بچاؤ کے حفاظتی اقنامات کی خلاورتی کرنے والوں کے خلاف کارروائی جاری ہے کامیاب جوان پروگرام تقدیر بدلنے کا منصوبہ ثابت ہو رہا ہے کیونکہ اس منصوبے نے نوجوانوں کو روزگار کمانے کے غابل بنایا ہے اور ان کے درمیان کاروبار کو فروغ دیا ہے قرض حاصل کرنے والوں نے ریڈیو پاکستان کے دمائندے حیدر بلوچ کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتایا اور حکومت کے اس اقدام کو سراحہ جس نے نوجوانوں کو ان کے خوابوں اور سوچ کو حقیقت کا روپ دینے کیلئے بڑا پلیٹ فارم فرام کیا ہے پروگرام سے معاشی سرگریوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور مختلف شعبوں میں روزگار کے مواقع بڑھ رہے ہیں اب تک اس پروگرام کے تحت مجموعی طور پر اکیس ارب ستر کروڑ روپے مالیت کے سولہ ہزار نوے قرض دیے گئے ہیں جبکہ پانچ لاکھ پانچ ہزار چھ سو ستاسی قرض منظوری کے مراحل میں ہیں اور قرضے لینے والوں میں تراسی اشاریہ آٹھ فیصد مرد جبکہ سولہ اشاریہ دو فیصد خواتین شامل ہیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں حکام نے علاقے میں قتل کے حالیہ واقعات اور احتجاج کے بعد پابندیاں مدید سخت کر دی ہیں اوڈر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ کشمیر میں شہریوں کے قتل عام کے حالیہ واقعات سے مقبودہ کشمیر میں حالات کے معمول کے مطابق ہونے سے متعلق بھارت کا جھوٹا بیانیاں بے نقاب ہو گیا ہے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ بھارت کی غیر سنجیتہ حکومت نے انسانی زندگیوں کو بے وقت کر دیا ہے اور سیکیورٹی کے نام پر مجموعی سرداؤں کی اپنی زارمانہ پالیسیوں کے ذریعے جمعہ کشمیر میں انتشار پیدا کر دیا ہے بھارت میں حضب اقتلاب کی جماعتوں نے صوبہ اتر پردیش کے زلہ لکھم پرخیری میں کسانوں کے احتجاج کے دوران تشدد کے نتیجے میں حلاق ہونے والوں کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا ہے اور انڈیا کانگریس دیلی کی وزیریارہ ارون کجروال اور دوسرے سیاسٹی رہنماؤں نے پرتشدد واقعات کے جنرلتہ بارڈی کے وزیر کو فوری طور پر ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے جس کے صاحبزادے نے احتجاجی کسانوں کو اپنی گاری سے کچل دیا ادھر بھارتی سپریم کورٹ نے حلاقوں پر شدید احتجاج کے بعد مقدمے کی سماعت شروع کر دی ہے جبکہ اتر پردیش کی حکومت نے واقعی کی تحقیقات کے لیے ایک رکنی تحقیقاتی کمیشن بھی تشکیل دیا ہے امریکہ اور چین نے تذویراتی رابطیں مستحقم کرنے اختلافات ختم کرنے اور مہاز آرائی سے گریز کرنے پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق کے لئے سویزرلینڈ میں امریکی قومی سلامتی کے مشیر اور چین کے عالی صفاتکار یینگیشی کے درمیان ملاقات میں تیپ آیا فریقین نے اہم امور پر باقاعدہ مذاکرات اور روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے کرکٹ لاہور میں قومی ٹی ٹوینٹی کپ میں سنٹر پنجاب نے سردرن پنجاب کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک ایک آور میں کوئی رن نہیں بنایا اور اس کا ایک کھلاری آؤٹ ہوا سردرن پنجاب نے ٹوز جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا دوسرا میچ شام ساڑھے ساتھ وجہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے درمیان کھیلا جائے گا موسم محکم موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خوشک اور میدانی علاقوں میں گرم رہے گا آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ رہا اسلامباد بتیس دگری سینٹی گریڈ لاہور روپش آور پینتیس کراچی سینٹیس کوئٹہ اٹھائیس گلگت اور متفرباد تیس اور مری تیس دگری سینٹی گریڈ رہا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمو کشمیر میں محکم موسمیات کی پیشگوئی مطابق لہب میں مطلع جزری عبر آرود رہے گا جبکہ سینٹیس نگر جمو پرواما اندناک شپائیاں اور بارہ مولا میں موسم خوشک رہنے کی توقع ہے